اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے خدا تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس میں کیا حق تعالیٰ نے فرمایا چونکہ تیرے سوال انکار اور گفلت پر مبنی نہیں ہے اس لیے میں درگزر کرتا ہوں ورنہ سزا دیتا تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دیں ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں تیرے سوال علم کے منافی نہیں ہیں کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے اگرچہ تو تو اس سے واقف ہے لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائیں کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے جیسا کہ نمی اور تریحی فل میں سیرنی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہیں ملاقات اور تعرف سے دوستی اور دسمانی پیدا ہوتی ہیں اور غزہ سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں اے موسیٰ تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرانا چاہتا ہے اس لئے تجاہلِ عرفانہ برت رہا ہے ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر تجھے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بو دو جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اسے کاٹنے کا حکم دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے خود کھیتی بوئی اور پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانا اور دھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے حق تعالیٰ نے پوچھا یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی دیکھو انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں ایک پاک اور ایک ناپاک سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کانچ کی پوت کی طرح کی ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے الہدہ کر دینا مناسب ہے جس طرح گہوں کو بھوسے سے تاکہ نیک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری دوزخ کو پہلی حکمت تو مارنے کی تھی اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے حدیثِ قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا مخلوقات مظہرِ صفات خدا بندی ہیں انسان کے جسم میں جو موتی ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنے چاہیے انوار العلوم از حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی